سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے سورة الكافرون کی فضیلت آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد وَلَا أَنَا عَابِدُمْ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدْ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينُ ترجمہ آپ کہہ دیجئے ایک آفرون نا میں تمہارے معبودوں کی پرستش کرتا ہوں اور نا تم میرے معبود کی پرستش کرتے ہو اور نا میں تمہارے معبودوں کی پرستش کروں گا اور نا تم میرے معبود کی پرستش کرو گے تم کو تمہارا بدلہ ملے گا اور مجھ کو میرا بدلہ ملے گا نمبر ایک سوتے وقت سورة الكافرون پڑھا کرو یہ تمہیں شرک سے بچائے گی بہاوالا ابو دعود نمبر دو جو شاہ صورت الكافرون کو خلوص دل سے بعد نماز فجر یا بعد نماز عشاء گیارہ مطبع پڑھنے کا معامل بنا لے تو اس کے دل سے بغض حسد کینا جھوٹ فریب نفاق گویا کہ ہر قسم کی اخلاقی برائی نکل جائے گی اور شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہے گا اور اس کا خاتمہ بالایمان ہوگا اور دل عبادت کی طرف بہت مائل ہوگا نمبر تین اگر کوئی بچہ نماز پڑھنے میں کوتائی کرتا ہو تو گھر کا کوئی فرد اکیس روز تک صورت الكافرون کو اکیس مرتبہ روز پڑھ کر پانی پر دھم کر کے پلائے انشاءاللہ نماز پڑھنے میں استقامت پیدا ہو جائے گی نمبر چار حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص صورت الكافرون کی تلاوت کرے اسے چوتھائی قرآن مجید کے برابر ثواب بلے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسرے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کثیر ہو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ